منافق اور غریب کے مو سے نوالہ چھیننے کو آگئے پشاور میں پندرہ روپے کی روٹی اور بیس روپے کا نان بیچنے کی اجازت ملی تو لاہور میں بھی پیر سے تنور والوں نے شہریوں کا خون جلانے کا فیصلہ کر لیا فلور ملز اسوسییشن نے آٹیکی قیمت میں فی کلو سات روپے اضافے کا فیصلہ سنا دیا ہے جس کے بعد نان بائی اسوسییشن نے روٹی پندرہ اور نان بیس روپے کرنے کا اعلان کر دیا ہے چہریوں نے فیصلہ مسترد کر دیا ساتھی روٹی تھی دس روپے کی مل رہی تھی انہوں نے ہٹ دال کی اپنے مطالبات منوا لیے اب جو ہے دس روپے کی بجائے ساتھی روٹی بھی جو ہے پندرہ روپے کی ہوگی روٹی جو اس نے مہنگی کیا غلط کیا اچھا نہیں کیا نا چیمن ایف بی آر شبر زیدی نے کہا ہے کہ آٹے میدے سوجی سمیت کھانے کی کسی چیز پر ٹیکس نہیں لگایا روٹی کی قیمت بڑھنے پر پرائس کنٹرول والوں سے بات کریں گے حکومت کا کہنا ہے کہ آٹے پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ایسے میں آٹا مہنگا کرنے اور اس بنیاد پر روٹی کی قیمت میں اضافے کا کوئی جواز نہیں نظر آتا موسیقی